آپ تمام لوگوں کو اسلام کریں ویسے تو واقعہ کربلا کے کئی پہلوں ہیں جن پر بہت بات ہو سکتی ہے لیکن آج میں ایک انتہائی چھوٹے سے پہلوں کو بات کرنا چاہتا ہوں پہلی محرم الحرام ہے وہ ہے زی حشم کا دامت ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نورانی قافلہ وہاں براغر ٹھیرتا ہے اور دوسری طرف سے حر بن یزید تمیمی ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے ابھی حر ہے حضرت حر نہیں ہوا ہے اور لشکریوں کا عالم یہ ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں حروں کا عالم یہ ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے زبان باہر آئے ہیں امام کی نگاہ کرم ان پر پڑتی ہے اپنے پاس موجود پانی ان کو دیتے ہیں جس سے وہ اپنی پیاس دیو جاتے ہیں اور گھوڑے سیراب دیتے ہیں اس کے بعد امام ہی کی امامت میں یزیدیوں کا نشکر زہر کی اور اثر کی نماز ادا کرتا ہے اب یہاں بات کو روکتے ہیں سات مورم الحرام آ جاتی ہے فرات کا کنارہ ہے پانچ سو سپائیوں کو اس حکم کے ساتھ مہا پر تائینات کر دیا جاتا ہے کہ جانور تو یہاں سے پانی پی سکتے ہیں نہیں پییں گے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پییں گے بند ہوگا یہ پانی تو ان پر بند ہوگا جو آل اولاد ہیں ساکی ایک اوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر سات مہرم گزر آٹھ مہرم گزر نو مہرم گزر دس مہرم آ گئے یعنی ننے علی ازغر کی پہلی پیاس سے لے کر آخری ہچکی تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرات کا پانی بند رہا اب میں تاریخ میں جب یہ بات کھنگالتا ہوں تو مجھے امام علی مقام کے وہ خدبات تو نظر آتے ہیں جس میں آپ اپنا تعرف کرواتے ہیں جس میں آپ وجہ تمام کرتے ہیں لیکن کہیں ایک جملہ مجھے نظر نہیں آتا تلاش کے باوجود بھی کہ امام نے یہ فرمایا ہو کہ اے عزیدیوں تم جس وقت پیاسے تھے اس وقت میں نے تمہیں پانی دیا تھا تمہارے گھوڑے جس وقت پیاسے تھے اس وقت میں نے ان کو سہراب کیا تھا آج تم میرے گھرانے کے اوپر فرات کا پانی بند کرتے ہو اس گھرانے پر جو ساکی اے کوثر کا گھرانہ ہے نہیں ایک جملہ نظر اس لئے نظر نہیں آیا کہ یہ گھرانہ احسان کر کے جتلانے والا گھرانہ نہیں تھا یہاں تک ہوا یہاں تک ہوا کہ ہر جو جنت اور دوزخ کے ترمیان تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اے امام کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں میں ہی ہوں جس نے آپ کو روک آتا میں ہی ہوں جس نے آپ کو واپس نہیں جانے لیا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر ہاں تو ہی تھا جس نے ہمیں روکا اور تو ہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں بلکہ امام کی امام کی سخاوت پر قربان جائیے امام کے درگزر پر قربان جائیے کہ امام فرماتے ہیں کہ اے ہر انشاءاللہ اللہ تیری توبہ قبول کرے گا تو دنیا میں بھی بر ہے اور آخرت میں بھی بر ہے یعنی دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے اطلانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو احسان کر کر چتلاتا نہیں ہے بلکہ احسان کر کر بھول جایا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس گھرانے کے احسان مند ہوئے نہ کہ اس گھرانے کے احسان فراہوش ہوئے اللہ تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حیرت عزیز السلام